ایک ایک مشرا صاحب کے پاس پہ چل رہا اور راجنیتک مشلشک ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ پینل میں جڑے ہوئے ہیں مشرا صاحب آپ نے دونوں پکشوں کی باتیں سنی تینوں پکشوں کی انفیکٹ آپ نے بی جے پی کو بھی سنا آپ نے کسان کو بھی سنا کیونکہ کسانوں کی پروکتہ بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ نے کانگرس کو بھی سنا بی جے پی کہتے ہیں کہ اس آندولن کو ہائی جیک کر لیا ہے وپکش کہتا ہم تو کودیں گے اس آندولن میں ساتھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں پنجاب کا ریزلٹ آپ دیکھ لیجئے اب بنگال کا ریزلٹ دیکھ لیجئے گا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح دشاہ میں جا رہا ہے سب کچھ یا پولیٹیسائز ہو چکا ہے راجنیتک کرن ہو چکا ہے اس کا دیکھیں سوانام دھن یک کروڑپتی ایک کسان کے نیتا ہے چاچا نہرو کے گلاب کے پھول جب انہوں نے لگائے تھے پولیس نے بیڈی کیٹنگ کی تھی تاکہ جنتا کی سرکشہ کی جائے تو چاچا نہرو کا گلاب کا پھول لگاتے ہوئے انہوں نے گاندھی وادی چیزوں کو جو ہے سمرخن دیا تھا کہ ہم گاندھی وادی ہیں اہنسابادی ہیں کلائی کیسے کھل رہی ہے اس دن کی گھٹنا جو ان کا ناٹک تھا چاچا نہرو کے گلاب کے پھول لگا رہے تھے تو ہم نے تو یہ سوچا تھا بھائی کہ یہ کسان اتنے بھولے ہیں دیدگی سے چپڑی ہوئی روٹیاں اور گھر لے جا کے یاتریوں کو کھلائیں گے پیاسے یاتریوں کو یہ ہے گننے کا وہ سب گاندھی وادی فیلوسفی سب ختم ہو گئی اصلی چہرہ اب سامنے آ گیا پولٹیکل پارٹیوں کا بھی اصلی چہرہ آ گیا ان کا بھی آ گیا میں نے بھی ویجولز دیکھے تھے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچے ہیں ریل کو روکنا یاتریوں کو تکلیف دینا پولیس اگر ایک کروڑ جنتہ کی سورکشہ کے لیے بیریکیٹنگ کرے تو وہ ان کے اوپر جلم ہے یہ سو کی سپیڈ سے آتی ہوئی یاتریوں کی ٹرین کو روک دے ہزاروں سیکڑوں یاتری جو بیٹھے ہیں ہزاروں یاتری بیٹھے ہیں ان کی جان کو کچھ خطرہ ہو جائے تو یہ جلم نہیں ہے یہ کہاں کا لوگ تنکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے تو یہ پارٹیوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی نیتہ بھی کیا نیتہ بھی بولتے تھے یہ ہمارا ہے جی پارٹیاں نہ آئے آج کی ٹیپ میں دیکھیں اب ان کا پیشنس ختم ہو گیا ایک مین تھی جو بول رہی تھی نا ان تلوں میں اب تیل نہیں ہے چھا سال سے تو آپ کا تیل نکالا جا رہا ہے اور کہاں کہاں تیل نکل رہا ہے اور تیل کی پیرائی میں جب تیل نکل جاتا ہے نا تو ایک بستی ہے کھویا وہ کھویا یہ رہ گئے ہیں اور وہ سب ابھی پپو یادو آندولن میں کودے ہیں سارے نیتہ کودے ہیں کانگریس پارٹی کود گئی ہے بھئیہ یہی چیز پہلے دن بول دیئے ہوتے نا تو سید آپ کو کچھ پیدا ہو جاتا اسی دن آپ کو سوچنے میں لگ گئے ہمیں ساتھ دینا ہے کی نہیں ایسے ہی ان کو اسی سال لگ جائیں گے یہ سوچنے میں ہمیں دیش کا کلیان کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے یہی انہوں نے کیا ستر سالوں سے دیش کا کلیان کرنا ہے کی اپنے پریوار کا کلیان کرنا ہے یہ سارا مکھوٹا یہ دیکھیں چاچا نہرو کا پھول چڑھا کر کے جو مکھوٹا انہوں نے غلاب کا پھول جو چاچا نہرو لگاتے تھے نا اپنے اس میں وہی چیز کے اسی دن میں سمجھ گیا تھا کہ ان کی وچار دھارہ کیا ہے اس کے پیچھے کون ہے اب یہ سامنے آ گیا باقی اگر کوئی اور پینلس کا کوششن تو بتائی ٹھیک ہے میں اس پوری کہانی کی کرونالوجی دیکھیں پانچ جن کو یہ آرڈیننس میں آپ بنایا جاتی جس میں کسی کسان کے سلاح کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی جاتی ٹھیک ہے مشرا صاحب سے کومنٹ میں لے لیتا ہوں لاس میں کیونکہ اب ایک ہی منٹ کا وقت میرے پاس بچا ہے مشرا صاحب اب یہ سنکیت دیا جارہا ہے کہ سرکار نہیں مانی تو پھر چناؤں میں جواب دے گا کسان بنگال چناؤں کا حوالہ دیا جارہا ہے میرے خیال سے ساید آچار مہم تھی وہ کرونالوجی بتا رہی تھی یہ ایک ترمینالوجی بڑی یوز ہوتی ہے میں بولوں گا جو مہم آپ جرا اور دوسرے پینل ہیں ان کو بھی جرا اٹیمالوجی آپ سمجھئے کرونالوجی تو بہت سمجھ لیے اٹیمالوجی سمجھئے اس آندولنگی پہلے یہ بولے کہ جی ہمیں ایم ایس پی پہ کچھ آشواسن دے دیجئے ریٹین میں دے دیجئے پھر بولے جی کانون لاؤ پھر بولے کہ یہ بل ہی سنسودھان کرو پھر اس کے اس پہ بھی سرکار ترنے ہی جی یہ بل ہی واپس کرو دیکھیں جھوپے آدمی کی بات اور گدھے کی لات کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے سمادھان وہاں نکلتا ہے کسانوں نے کہا ہے کہ یہ بل واپس ہونے چاہیے یہ بات کہیں کسانوں کی بل واپس ہونے چاہیے تنسودھان کی بات تو لگے لگتا ہے کہ ابھی تک کسانوں نے کبھی کہی نہیں صرف بل واپس کی بات تو یہ کسانوں نے سوڑا ہے یہ واپس اپنے گھروں کے جا رہے ہیں ملکان میں تاہاں گئے ہیں کسان حers اپنے گھر دیو راگ رہے ہیں Kommentar میں آپ کو بھی سطح ہو گیا ایسا نہیں ہے کسان کا ساتھ نہیں خوابہ فکر م doll اپنی شعور بلک Robot ڈ chimney ک separately گدھے گئے کسان2 Shield ڈ具 disciplcent ڈ具 شانتی سے پہلے ہی گھر جا کے بیٹھ جاتے جب آپ کو چناؤں میں فیصلہ کرنا ہے تو آپ لوگ پہلے ہی فیصلہ کریں گے چناؤں میں نہیں کریں گے فیلحال تو فیصلہ کیسے بھی ہوتا وہ نہیں دکھ رہا ہے فیلحال تو کیسے بھی ابھی اس سمسیہ کا حل نکلتا وہ نہیں دکھ رہا ہے آپ سبی کا بہت دو شکریہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے وقت دیا اس ڈیبیٹ میں شامل ہونے کے لیے تو فیلحال جو ابھی تک کی تصویر ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی اس سمسیہ کا حل نکلتا وہ نہیں دکھائی دی رہا ہے سرکار دکھائے کہ ہم نے اپنا بیسٹ آفر دے دیا ہے اس سے بہتر ہمارے پاس کچھ ہے نہیں اب سرکار خواب خواب جائے گی اور ان خواب کے ذریعے کسانوں کو سمجھانے کی کوشش کرے گی بغاہ دس کے لئے ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں اور کسان کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں اگر ہم سڑک کے آندولن سے نہیں جیتے تو پھر ہم چنابوں میں سرکار کو جواب دیں گے دیکھتے ہیں کہ کیسے اور کس طریقے سے اس پورے آندولن کا حل نکل کر سامنے آتا ہے پلال اس بحث میں اس ڈیبیٹ میں اتنا ہی